کیا نام ہے سار؟ میڈم میرے نام پنکش کوسوال ہے سر آپ دلہ پریشت کے امید وانے پر کھڑے ہوئے ہیں سر اس بار کیا ویچار اور کیا مددے آپ کے رہیں گے جناع و ملڈنے کے؟ میڈم ابھی اگر میں ویچار یا مددو کی بات کروں میں وہ بتانا ٹھیک نہیں سمجھتا اگر مجھے کوئی جمعیواری اگر علاقے نے یا میرے وارڈ نمبر تیرہ نے اور میرے غام نے اگر مجھے بھروسہ دیا بھروسہ دلایا کام پر لے جا کے کھڑا کیا تو وہ سمجھ بتائے گا میں ان کے چھے ویکاس کی بات ہو چھے ان کے بھی مان سمان کی بات ہو میں ہمیشہ ان کو اوپر رکھوں گا تو سر کتنا سمرتھان آپ کو یوہ ورگ کا مل رہا ہے اس سمجھ میں چھے میں اپنے گام کی بات کروں اور وارڈ نمبر تیرہ میں جتنے بھی کام لگ رہے ہیں ہر گاموں کے جوہ قریب قریب 50-60% میرے ساتھ ہے مجھے بہت سے اگر مل رہا ہے سر کئی بات دیکھنے کو ایسا ملتا ہے کہ چناب میں کھڑے ہونے سے پہلے جو چناب کافی وعدے کیے جاتے ہیں جنتا سے لیکن جیتنے کے بعد جو ہے وہ وعدے اکتم سے بھلا دیے جاتے تو سر اس کو لے کر کیا اراد ہے یہ بات تو میں نے سب سے پہلے رکھی ہے کہ میں نہ تو کوئی وعدے کر رہا ہوں نہ میں کوئی جھوملے بول رہا ہوں کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اگر مجھے وارڈ نمبر تیرے کی جنتا نے مجھے خاص طور پر جیسے کہ اپنے گام میں سہوگ مل رہا ہے اگر مجھے ہر گاموں میں یہ سہوگ ملتا رہا اور مجھے یہ آسیرواز ملتا رہا تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا چاہے وہ وکاس کی بات ہو چاہے کوئی بان سممان کی بات ہو چاہے کسی بھی کارنے کو لے کر کوئی بھی بات ہو میں سب سے آئے کھڑا ملوں گا سر اس وقت سربودے ٹی وی کے لاکھوں درشک آپ کو دیکھنا ہے سر کیا نیویدل کرنا چاہیں گے آپ ان سے کیا سندیش دینا چاہیں گے میں سب سے پہلے سب کو ہاجوڑ کے نمستار کرتا ہوں اور میں آپ کا بھی دھنیوات کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات سب تک پہنچا رہے ہو اور آپ کے چینل کا بھی دھنیوات کرتا ہوں میڈم میں آپ کے چینل کے مادم سے ایک باوت آنا چاہتا ہوں کہ میرا فلواڑی گام ہے اور میرا جو فلواڑی گام ہے اس گام میں میرا جو پریوار ہے وہ حویلی والوں کے نام سے جانا جاتا ہے اور میرے پریوار کا راجنیتی سے پرانا لگاورہ ہے اس تہنی میرے جو دادا جی ہے سوبرگیا چاہدری لے خانمبر دار وہ ڈسٹرک بورڈ کے مہمبر رہتے میرے پریوار کے کئی سدس سے گام کے سرپنچرے کئی باری تو ہمارا پرانا لگاورہ ہے راجنیتی سے ہم کو ٹھیک ڈنگ سے پتا ہے کہ یوہ ساتھوں کا اور بڑے بجروں کا کیسے مانسامان کرنا ہے اور کیسے مطلب ان کو آدھر بھاو کرنا ہے تو میں ہمیشہ ان کے کبھی بھی کوئی بھی مانسامان میں کوئی بھی ٹھیس نہیں پہنچا ہوں